اسلام علیکم سٹوڈنٹس لرنرز اینڈ بیورز آپ جہاں کے بھی ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج انتہائی اہم ٹاپک کی طرف ہم جا رہے ہیں جی اور ٹاپک ہے ہمارا انفینیٹیوز گرامر کے اندر انگلیش سنٹنسز کے اندر یہ سٹوڈنٹس کے لیے اور لرنرز کے لیے ایک پریشان کن سوری طال پیدا کرتا ہے اور ان کو یہ کنفیوز کر دیتا ہے کہ یہ انفینیٹیوز یہ کیسے بنتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اور اس کو فکرات کے اندر استعمال اس کو کیسے کیا جاتا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اس کی تفصیل جاننے سے پہلے میں آپ کو اپنا طرف کروا دوں میرے نام مسعود عالم ہے اور میں ایک بریٹش کونٹر سیٹیفائیڈ انگلیش ایکسپرٹ ٹرینر ہوں اور اس وقت میں آپ کے سامنے اس گرامیٹرکل ٹاپک کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آئیے چلتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انفینیٹیوز بیسیکلی کیا ہیں اپنی سلائیڈ کی اوپر آتے ہیں جی سلائی� یہاں پہ آپ غور سے آپ دیکھئے گا اور میری کرسر کے ساتھ ساتھ آپ کی نگاہ چلنی چاہیے اور میری جو آواز ہے یہ آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گی کہ یہ انفینیٹیوز کیا ہیں کیسے بنتے ہیں اور یہ فکرات کے اندر استعمال کیسے ہوتے ہیں اور میں اس کو پہچان کیسے کرتے ہیں انفینیٹیوز آپ سنگولر ورپس یعنی یہ سنگولر ورپس ہیں اور یہ عام طور پر جو لفظ پرپوزیشن ٹو ہے یہ اس کے بعد ساتھ استعمال ہوتے ہیں They are just simple in nature یعنی یہ نیچرل کی طور پر یہ بالکل سمپل ہوتے ہیں اور آگے ساور لکھا ہوا ہے Unconjugated یعنی ان کی present form کے اندر یہ use ہوتے ہیں second form اور third form اس کے اندر یہ use نہیں ہوتے ہمیشہ two کے بعد یہ پہلی فارم کے بعد ساتھ استعمال ہوتے ہیں کسی کسی جگہ پہ کچھ ایسے ورپس بھی ہیں جن کے ساتھ جو انفینیٹیوزیں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن two کے بعد to کی ضرورت ماں پہ نہیں ہوتی تو اب آپ اس کو دیکھئے گا کہ کس طریقے سے یہ اس کے آگے اس کی پرپریشن کیسے ہوتی ہے we can use infinitives as a noun ہم infinitives کو noun کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں adjective کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک adverb کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تین طریقے سے یہ infinitive استعمال ہوتا ہے اور the two is used with the infinitive to show the purpose of something or maybe to express someone's opinion یعنی کسی آدمی کے رائے کو بتانے کے لیے جو وہ بتانا چاہتا ہے یا کوئی مقصد اس کا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے infinitive استعمال ہوتے ہیں اور پرپریشن two کے بعد ہمیشہ پہلی فارم کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں mean unconjugated اس کی فارم ہوتی ہے let's look at some examples of infinitives آئیے ذرا ہم اس کی examples دیکھتے ہیں کہ یہ examples یہاں سے آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں یہ تین چیزیں جیسا کہ میں نے آپ کو پیشلی سلائٹ کے اندر بتایا کہ یہ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے infinitives استعمال ہوتے ہیں یہ noun کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں adjective کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور adverb کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوبارہ میں آپ کو review کروا دوں remind کروا دوں کہ یہ فکرے کے اندر ہمیشہ true کے بعد استعمال ہوتے ہیں اور تین form of verbs ایسی ہیں جہاں پہ ان کو true use نہیں ہوتا لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ ہمیشہ unconjugated form میں یعنی ہمیشہ پہلی form میں اور simple یا singular جو اس کی نیچر ہوگی verb کی اس میں یہ use ہوں گے یہ کبھی بھی second form میں نہیں ہوتے یہ کبھی بھی third form میں نہیں ہوتے یہ ہمیشہ پہلی form میں ہوتے ہیں اور ایک ہی فکرے کے اندر جو دوسرا verb ہوگا without any conjunction یعنی and اور so اور اس کے علاوہ یہی فکرے کے اندر use ہوتے ہیں without any use of coma تو ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نا یہ ایک infinitive ہے دیکھتے ہیں کہ جب یہ noun کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو کیسے یہ noun کے طور پر یہ use ہو رہا ہے she wants to teach as soon as she gets home اب یہ ایک ہمارے سامنے فکرہ ہے اور ہم نے اس فکرے کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اندر infinitive استعمال ہوا ہے کہ نہیں تو دیکھیں کہ کیا یہاں پہ یہ جو wants ہے یہ ایک verb ہے اور آپ غور کریں تو یہاں پہ teach جو ہے یہ teach جو ہے یہ بھی ایک verb ہے تو ایک فکرے کے اندر دو verb آگئے اور ان چاروں words کے درمیان تینوں words کے درمیان یہاں پہ کوئی conjunction word نہیں ہے یعنی but and so ایسا کوئی conjunction بھی نہیں ہے کوئی common نہیں ہے کوئی full stop نہیں ہے فکر ابھی ایک ہی چل رہا ہے اور ایک verb کے ساتھ دوسرا بھی use ہو گیا یہ بھی اس کی پہچان ہے اور ساتھ یہ to کی preposition بھی لگ گئی اب to کے بعد یہ پہلی form کے اندر آ گیا اب یہاں پہ یہ جو verb ہے to to teach یہ basically کس چیز کے طور پہ یہاں پہ use ہو رہا ہے یہ noun کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے she wants to teach as soon as she gets home اب ذرا تھوڑا سا نیچے آئیے اور یہ دونوں مثالیں جب ہم ایک دوسری کے ساتھ تینوں کو ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں تینوں کی پڑھنے کے بعد ہمیں ایک دو تین کٹیگوری کے لیے ہم ان کی علیہ دست میں جا جائے گی نیچے جو ہمارا adjective کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ infinitive کیسے استعمال ہو رہا ہے he wants to show اب show جو word ہے یہاں پہ یہ ایک infinitive ہے کیوں infinitive ہے کیونکہ یہ true کے بعد use ہوا اس لیے بھی کیونکہ یہ پہلی فارم کے اندر ہے unconjugative فارم میں ہے اس لیے بھی اور دوسری بات ہمارے پاس سامنے یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ یہ word show ہے تو show ایک verb بھی ہے اور یہ adjective کے طور پہ بھی استعمال ہو جیسے ہی ظاہر کرنا تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو verb ہے یعنی یہ infinitive ہے یہ ایک adjective کے طور پہ اس فکرے کے اندر استعمال ہو رہا ہے یعنی he wants to show her a new book to read تو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے تو to read جو ہے یہ بھی ایک infinitive ہے ٹھیک ہے یہ verb کے طور پہ ہے لیکن کیونکہ ہمارا جو ہے نا یہ direct infinitive ہے لیکن یہاں پہ جو infinitive ہے یہ show جو ہے یہ ایک adjective کے طور پہ بھی ہے تو نیچے اگر آپ دیکھیں تو ایک verb کے طور پہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے علی played a game with his brother instead of teaching to make him busy آپ دیکھئے فکرہ ایک ہی ہے اس میں کوئی کومہ نہیں ہے کوئی conjunction نہیں ہے اور he played a game with his brother یہ ایک played جو ہے یہ verb ہے اچھا اب یہاں پہ اگر آپ آگے آ جائیں تو یہ دوسرا verb ہے اور ایک ہی فکرے کے اندر دوسرا verb without any conjunction use of conjunction use of conjunction اور without any use of کومہ یا فل سٹاپ تو یہ جو دوسرا verb use ہوا ہے یہ to make to کے بعد پہلی فارم کے اندر verb آ گیا اب یہ تو پتہ چل گیا کہ to کے بعد یہاں پہ پہ پہلی فارم کے اندر verb آ گیا تو یہ ایک infinitive ہے لیکن اب اس infinitive کی فارم کیا ہے آیا کہ یہ noun ہے آیا کہ یہ adjective ہے آیا یہ ایک verb ہے تو make یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک adverb sorry adverb کے طور پہ use ہو رہا ہے کیونکہ یہ verb کو مزید discuss کر رہا ہے اس کو modify کر رہا ہے کہ علی played a game with his brother instead of teaching to make him busy اس کو busy رکھنے کے لیے علی نے جو ہے نا وہ ایک اپنے بھائی کے ساتھ teaching کی بجائے اس کے ساتھ game کے لیے تو یہاں پہ جو make ہے یہ adjective کے طور پہ نہیں یہ noun کے طور پہ نہیں بلکہ یہ ایک action کے طور پہ use ہو رہا ہے اور ہے یہ basically infinitive تو اگر آپ کو underline کر دیے جائے کہ underline کے اندر یہ جو true ہے یہ کیا ہے تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک infinitive ہے اور اگر دوسرا question کو یہ کرے کہ اگر یہ infinitive ہے تو بتائیے یہ کس طور کس چیز کے طور پہ use ہو رہا ہے noun کے طور پہ استعمال یہاں پہ ہو رہا ہے یا adjective کے طور پہ use ہو رہا ہے یہ adverb کے تو آپ دیکھ لیجئے کہ to make him busy یہ adjective کے طور پہ تو use نہیں ہو رہا noun بھی یہاں پہ نہیں ہے تو یہ سیدھا ہم کہیں گے کہ یہ ایک کیونکہ action کو ڈسکس کر رہا ہے make him busy ہے تو یہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ infinitive as an adverb کے طور پہ کام کر رہا ہے تو infinitives are verbs that are used in far in the first form and follow the preposition to تو یہ دونوں شرطیں ہماری پوری ہو گئیں اور ہم نے پڑھ لیا کہ infinitive basically اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے فکرے کے اندر اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس کو اپنی رائے دینے کے لیے یا express جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی stride کے اندر جس طرح دوبارہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ the two is used with the infinitives to show the purpose of something are یعنی کسی چیز کا مقصد بتانے کے لیے are to may to may be to express some one's opinion یا کسی کی رائے کو بتانے کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں اور یہ انتہائی اہم ہے اور مومن چھوٹی کلاسز کے اندر اس کو use کیا جاتا ہے اور بڑی کلاسز گندر تو definitely ہوتا ہی ہے تو یہ students کے لیے اور learners کے لیے یہ ایک پریشان کن صورت کر دیتا ہے کہ یہ infinitives ہے یہ verb ہے ہم نے تو verb پڑا تھا تو یہ infinitive کہاں سے آگئے تو یہ ایک infinitive کی میں نے آپ کو بہچان بتا دی اس کا کام بتا دیا اور اس کی فارم بتا دی تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ infinitives basic کے لیے کیا چیز ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے جی thank you very much